ایک ارب ڈالرز آئیں گے مشکلات دور بھگائیں گے آئی ایم ایف پاکستان کی خسمت کا فیصلہ آج کرے گا قرض پروگرام کے چھٹے جائزے کی منظوری کے لیے عالمی مالیاتی ادارے کے ایک زگیڈیف بوٹ کی میٹنگ واشنٹن میں ہوگی پاکستان زمنی فائننس بل اور اسٹیٹ بینک بل سمیت تمام پیجگی شرائط پوری کر چکا میں جسٹس عمر اطاب اندیال صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پی سی اوپر حلف سے انکار کرنے والی جسٹس عمر اطاب اندیال اٹھائیس میں چیف جسٹس پاکستان بن گئے صدر عارف علوی نے حلف لیا تقریب ایوان صدر میں ہوئی وزرعاصم وفاقی بزراء ججیف صحبان اسکر کا یادت اور سینئر بکلا بھی شریک ہوئے ملک میں کرونا کا پھیلاو تیز محلک وائرس مزید انتیس زندگیاں نگل گیا چھ ہزار سینٹالیس نئے کیسز رپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ نو شارعہ آٹھ ہٹھ فیصد ریکارڈ کرونا وائرس اب تک 29 ہزار تین سو تیس افراد کی جان لے چکا ہے کراچی والوں تیار ہو جاؤ آج سے چلیں گے پھر تفانی ہوائیں محکمہ موسمیات نے انتباہ دے دیا ہواوں کا زور دو روز تک رہے گا کم زور انٹرسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے سمندر میں بھی تغیانی کا خچیا جاتی سردی پھر لوٹ آنے کا امکان والا علاقوں میں آج پھر برفواری کا امکان گلیات، ناران، کاغان، چترال، دیر اور مالم جببہ شامل افتابات، مہنسیرہ، ہریپور، مالکن، سوات، کوہستان، سوابی میں بارش کی پیش گوئی سلسلہ جمعیرات تک جاری رہے گا محکمہ موسمیات نے پہلے ہی بتا دیا ملک میں پیٹرولیم، بہران کے الزام میں گرفتار بڑے ملزموں کی زمانتیں ہو گئیں سابق ڈائریکٹر جنرل اوگرہ، ڈاکٹر شفیر رحمان سمیت شار ملزم شامل، لاہر ہائی کورٹ نے ملزموں کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن نے کیپیکے کے بارہ اسلہ کے دو سو اکیس پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ بلدیاتی انتخابات کا اعلان کر دیا پشاور نوہ شیرہ خیبر مردان کو ہارٹ اور درہ آدم خیل شامل ری پولنگ تیرہ فروری کو ہوگی فیصلہ بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرلے میں انتخابی دھاندلی اور عملے کے اغوا کی شکایات پر کیا گیا مردیاتی قانون کے خلاف کراچی میں فورا چوک پر پاک سرزمین پارٹی کا دھرنا جاری مذاکرات کا چہتہ دعا بھی ناکام پی ایس پی کے وائش ریمن کے گھر پیپلز پارٹی رہنماؤں کے ساتھ بیٹک لگی باکشیق میں مصطفیٰ کمال اور انیز قائم قانی بھی شریک ہوئے لیکن بات نہ بند پائی مذاکرات کا پانچوہ دعا آج ہوگا امریکی ریاستد منیسوٹا کے سکول کے باہر فائرنگ ایک طالب علم حلاق ایک زخمی ہو گیا پولیس چیف کے مطابق ریش فیلڈ ستی سکول کے باہر دو طلبہ کو گولیاں ماری گئیں ایک زخمی طالب علم کی حالت تشبیشناک فائرنگ کے بعد ملزم پرا انسانی حقوق کے عالمی دارے نے اسرائیل کو نسل پرس ریاستد قرار دے دیا ایمنیسٹری انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق غزہ یوروشلم اور مغربی کنارے سمیر اسرائیل نے زیر کنٹرول تمام علاقوں کو جبر غلوے اور دھوس کے ذریعے نسل پرستی روا رکھی ہوئی ہے اسرائیلی وزرعظم نے ایمنیسٹری انٹرنیشنل کی ریپورٹ مسترد کر دی میرا کی والدہ اس فیصلے کا احترام کرتی ہوں اور عطیق الرحمن سے کہتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی دولن میرا کو اپنے کار لے جائے میرا نے تو عطیق کو شہر نہ مانا لیکن والدہ نے داماد مان لیا عدالتی فیصلے کے احترام میں میرا کی والدہ بیٹی کی رخصدی کے لیے تیار کہا عطیق الرحمن آئے اور اپنی دولن کو لے جائے